ہتراکھنڈ سرکار نے آئے سی ایس سی اسکولوں کو چھوڑ کر سبھی جگہ انسی آٹے کی کتابیں لاغو کرنے کا آدیش جاری کیا ہے سرکار نے یہ آدیش ہے 23 اگست 2017 کو جاری کیا سرکار کے اس آدیش کے خلاب پبلک اسکول ایسوسییشن اور نیجی پرکاشکوں نے ہائی کورٹ میں یاجکہ داخل کی ہے ہائی کورٹ کی اکل پیٹ نے یاجکہ پر سنوائی کرتے ہیں مکہ سچپ سے کتابوں کی اپلپ دیتا پر شپت پتر مانگا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے چھتاب نہیں دی ہے کہ اگر اس پبلک اسکول ہر تال پر جاتے ہیں تو یاجکہ خارج کرنے کے ساتھ ہی قانونی کاروائی کی جائے گی معاملے کی اگلی سنوائی 11 اپریل کو ہوگی ایسا ہے یہ انسی آٹی کی کتابیں جو گورنمنٹ نے اپنے گورنمنٹ ڈورٹر تیس اگست 2017 کے دورہ لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ جو پیٹیشنز آئی ہیں یہ سکولز کی طرف سے آئی ہیں اور جو پبلیشٹرز ہیں ان کی طرف سے پیٹیشنز آئی ہیں تو ان کا مین مدہ یہ تھا کہ یہ جو جیو ہے یہ ان وائلیشن آف دی کونسٹیٹوشن آف انڈیا ہے لیکن اس بات کو کورٹ ابھی پرائیم الفیس آئی کورٹ نے مانا نہیں ہے لیکن کچھ باتیں کچھ آپ نے بہت دیر تک سننے کے بار یہ کورٹ میں آیا کہ کچھ باتیں ہیں جن کا کلریفکیشن چاہیئے تو کورٹ نے اسٹیٹ کو کہا کہ آپ کلریفکیشن کے لیے اس پر ایک سٹین پوائنٹ سے ان پر کاؤنٹر ایپیٹیوٹ لگا دیں پھر سے سپٹیمنٹی میں اور اس سے کلریفائی ہو جائے گا اور دیٹ فکس کر دی ڈیارہ ایپریٹ 2018 ساتھ پریٹ پٹیشن سنوائی میں تھیں جس میں ویبین اسکول ایسوسیشن اور کچھ پرائیوٹ پبلیشن بھی تھے کی طرف سے اپنا پکش رکھا ہے ہم نے ریٹ پٹیشن سنگی آٹھ سو گیارہ میں ایک اپنا کاؤنٹر فائل کیا ہے جس میں cbc کا سٹینڈ ہے کہ آٹھمک مادمک ککشاؤں میں جہاں تک سمبھو ncrt دوارا پرکاشیت پست کے ہی سکول پریयوگ ملا اگر ہم دوسرے کلاسوں کے لیے نیشنل کیوریکلم فریمورک بارہ ریکمینڈڈ اور پریکٹیکب لی پاسویل پراثمکتہ کے طور پر نسی آٹی اگر وہ پرائیویٹ پبلیشر کی بک چھاپتے ہیں اسکول بھی یوز کرتے ہیں تو اسکول کے لیے سب کے لیے اسکول پروندن سوان جمعہ دار ہو